مریکم آئیوٹیو فیملی امید ہے آپ سب سہریت سے ہوں گے ہم نے لازٹ ٹائم چپٹر سٹارٹ کیا تھا چپٹر نمبر نائن پلانٹی اب ہم اس میں آگے اس کی مزید ڈیویئنس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہم نے اس کی دو ڈیویئنس پڑھی تھی برائیو فائٹا اور ٹریکیو فائٹا پرسٹلی ہمیں ڈسکسنگ برائیو فائٹا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نون ویسکولر پلانٹس ہوتے ہیں یعنی اس میں ویسکولر بندنز آئلم اور فرویم دونوں ایپسنٹ ہوتے ہیں ان کی کچھ ایسے کریکٹریسٹکس ہیں جن کی بیس پہ انہیں ہم نے ڈسٹنگوش کیا اور یہ ایوالو ہوئے تھے ایلزی سے تو اس لیے انہیں فرسٹ لینڈ پلانٹس کہا جاتا ہے تو یہ فرسٹلی تھوڑی سی ایک ڈیفنیشن یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا ایک جنرل انٹرڈکشن ہے ڈیویین برائیو فائٹا کا آگے ہم اس کی کریکٹریسٹکس ایک ایک کر کے ساری دیکھتے ہیں اس کی ہیبیٹیٹ کنڈکٹنگ ٹیشوز کے بارے میں ٹرانسپوٹیشن ہم اس کی دیکھیں گے ایم فی بیس پلانٹس ہوتے ہیں یہ آلٹرنیشن آف جنریشن پائی جاتی ہے ان کے اندر تو یہ سارے کریکٹریس جو ہیں اس کے موجود ہیں جو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے ہیبیٹیٹ میں کہا ہے کہ یہ لینڈ پر بہت کم رہتا ہے بلکہ ڈیم شیڈی پلیسز کو جو ہے یہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہاں پہ رہے کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ ایل جی سے ایوال ہوا ہے تو وہ کہاں رہتے تھے پانی میں اسی لئے یہ بھی کیونکہ فرسلی لینڈ پلانٹس ہیں تو یہ ٹوٹلی لینڈ کے اوپر نہیں رہتے بلکہ پانی کے اوپر پانی میں رہنے ان کو زیادہ یا ڈیم شیڈی پلیسز ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پہ رہنا زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ ضرور بھی ان کے زیادہ اچھی ہوتی ہے کنڈکٹنگ ٹیشوز میں ان میں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایپسنٹ ہوتے ہیں برائیو فائٹس میں تو زائلم اور فلائم دونوں نہیں ہوں گے تو پھر یہاں پہ کوسٹن آرائز ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ آف مٹیریلز ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ڈیفیوین یا آسماسیز کے اچھوٹس کورنگ اس کی ہوتی ہے ان کیوٹیکل سے جو کہ پریونٹ کٹی ہے وارٹر لاؤس کو اور یہ فلاور لیس ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی پھول نہیں لگتے ٹرانسپورٹیشن ہم نے پہلے بتا دیا کہ اس کے اندر ڈیفیوین اور آسماسیز کی ہوتی ہے کیونکہ ویسپلر بندلز اپسنٹ ہوتی ہیں ایمفیویس پلانٹس ہیں جنہیں پانی چاہیے اپنی ریپروڈکشن کے لیے اور یہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں ایلزی سے ایوالو ہونے کے وجہ سے ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے انہیں اپنی ریپروڈکشن کر سکتے ہیں ایمفی کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر دو طرح کے کریکٹرل سٹکس یعنی وہ زمین پہ بھی رہ سکتے ہیں اور پانی میں بھی تو جیسے ایمفیویس ہوتا ہے تو اس سیم لائک دیٹ کہ ان کے اندر دو کریکٹرل سٹکس ہیں کہ وہ زمین پہ بھی رہ سکتے ہیں اور پانی بھی ان کو چاہیے اس کے اندر ڈیفیوین اور اسموسیس ہو رہی ہے تو اسی لیے ان کو اپنے ایلزیر وارٹر بھی چاہیے میٹیریل کی ٹرانسپورٹ کے لیے تاکہ ایک ایک ایکٹیو گریڈینٹ پرڈیوز ہو سکے پودے کے اندر اور باہر جب پھر میٹیریل کا ٹرانسپورٹ ہو تو وہ گریڈینٹ کے درو ہو جائے آلٹرنیشن آس جنریشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ میٹو فائٹ اور سکورو فائٹ گنریشن ہوتی ہے میٹو فائٹ اس کی جو ہے 1N جنریشن ہوگی یعنی ہیپلائیڈ ہوگی اور سکورو فائٹ اس کی 2N یعنی ڈیپلائیڈ جنریشن ہوتی ہے ان کی آپس میں آلٹرنیشن چلتی رہتی ہے شپورو فائٹ جنریشن گیمیتو فائٹ بناتی ہیں گیمیتو فائٹ سے خیئری ایس cop x desk bini تیس t です خورو فائٹ و karma جس bناتی ہے اور یہ سیقل ایسے چلتا رہے گا اسے ہم آگے فرذر دیکھتے ہیں اب یہاں ہمانے کچھ ڈ�رنسٹسатели بتایا ہیں gagیمیتو فائٹ اور sporophyte جنرریشن کے گیمیتو فائٹ جنرریشن ses producet اب γیمیتز میں کونکون سے آ جاتے ہیں کوئی گامیتffe گیمیت دولkg ایکس پرڈیو سے دونوں سٹرکچرز کس لیے بنایا گئے اس لیے تاکہ دونوں کے میٹس کو جو ہے وہ پرٹیکشن دی جا سکے کیونکہ باہر جو وارٹر ہے اور یا پھر جو مطلب اور اس کو ہارش انوارمنٹ سے بچایا جا سکے کیونکہ اب اسے پانی میں نہیں رہ رہے بلکہ انہوں نے آؤٹ آف دو وارٹر یعنی لینڈ پر بھی رہنا ہے تو اس کے وجہ سے ان کے اندر ایک یہ اڈاپٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے تو اس کا ڈیفرنٹ کیمیکلز ان سے کریٹ کرتے ہیں یہ اگزر فرم جب بنتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور یہ کچھ سے کیمکلی اٹریکٹ ہوکے تو فرٹیلائزیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے زائیگورٹ بنا کے ایمبریو اور پھر ایک نئی سپورو فائٹ جنریشن بنا جاتے ہیں ماری سپورو فائٹ میں کیا ہوگا سپورٹ بنائے گے میاستش سے سپورو فائٹ میں سے پھر اس کے بعد جرمینائشن ہوگی اور جرمینیشن کر کے وہ کیا بنائے گے کہ میٹو فائٹ جنریشن بنا دیں گے جو گھومیٹو فائٹ ہیں یہ لارڈ ہوتا ہے ڈومینٹ ہوتا ہے اور انڈھیک بن کردہ ہیں یعنی یہ سکھوں نے کچھ بناتا ہے لیکن جو سپورو فائٹ جنریشن ہے یہ smarter ہوتی ہے لیس کانوس پرحویث ہوتی ہے اور ڈیپینڈ ہوتی ہے گیمیٹو فائٹ پہ اپنی فوڈ اور نوریفمنٹ کے لیے کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کلورو فلاسٹ نہیں ہوتی کہ اس کی فوٹو سنسیس نہیں ہو رہی ہوتی یہاں پہ تو اس وجہ سے سپورو فائٹ اپنی فوڈ سے ہے وہ کس سے لے گا گیمیٹو فائٹ سے یہاں پہ ہم نے کچھ سٹرکچرز دکھائے ہوئے ہیں کہ یہ اس کی سپورو فائٹ ہے اور یہ نیچے والا جو ہے یہاں لیوڈ اور سٹیم رائزوائٹ کے اندر کی میٹس بنتے ہیں یہاں سے کی میٹس سکریٹ ہوں گے اور یہاں سے فورڈ اور پھر اس طرح یہاں پر اس میں آلٹرنیٹ کر کے ایک پورے پلانٹ کے سائیکل کو رن کرتے رہیں گے اب ہم کچھ ٹرمز رہتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹ کسٹنز میں موسٹی آجاتی ہیں رائزوائٹس رائزومز وغیرہ جو ہیں یہ ڈیفرنٹ جو ہیں نا دونوں جس کا ڈیفرنس بھی آجاتا ہوتا ہے کئی بار اور سی پریفنیشن کی پوچھ جاتی ہے کہ رائزوائٹس کیا ہوتے ہیں اور رائزومز کیا ہوتے ہیں اگر ہم فنگل رائزوائٹس کی بات کریں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے پڑا تھا کہ ہیر لائک پروڈیکشنز ہوتی ہیں ہائی فی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے ہیر لائک پروڈیکشنز سپیشلائز ٹرکچر ہائی فی جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں تو وہ ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ سیکریٹ کرنا ہوتا ہے انزائم کو اور ایبزوب کرتے ہیں وارٹر اور منرلز کو یہ تو ہو گئی فنگل ہائی فی کی بات اب جو پلانٹس کے اندر ہوتا ہے رائزوائٹس ہوتے ہیں سی پورٹیف ایبزوبشن کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ اس کے اندر اس کی ڈیجیشن ایکسٹرا سیلولر کرا کے پھر ایبزوب کرتے ہیں بلکہ جسٹ وہ ایبزوبشن کرتے ہیں ڈیریکٹلی فرم دا سائل یا پہ کسی بھی جگہ سے جہاں سے انہوں نے کرنی ہوتی ہے اور ایس کمپیرڈو بس رائزووم کیا ہوتا ہے رائزووم ہوتا ہے کہ سٹیم جو ہوتی ہے نا پلانٹی وہ انڈر گراؤنڈ سے لی جاتی ہے اور وہ ایبزوبشن کا کام کر رہی ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پلانٹس کی سٹیم ہے نا وہ بھی ایبزوبنگ سرفیس کا کام کرتی ہے یہ ایم سی کیو پوچھ دیا جاتا ہے یہ ہو گئی سوٹ کسن کے لیے ہم نے جب رائزوائٹس کا بتانا ہے تو ہم نے فنگل ہائی فی اور پلانٹس دونوں کے بارے میں بتا دینا ہے تاکہ یہ کنکریم دور ہو جائے اور رائزووم کا جب بتانا ہے تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ پلانٹس سٹیم انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے فور ایبزوبشن اسی لیے پلانٹس ہوتی ہے وہ ایبزوبنگ سرفیس بھی رکھتے ہیں یہاں اب کچھ ایڈاپٹیشنز بتائیں گے لینڈ ایڈاپٹیشنز برائیو فائٹس کی پہلے ہم نے یہاں پلانٹس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ ملٹی سیلولو یوٹ کیریوٹک آٹروپی گروپ آرگنیزم ہوتا ہے جن کے درس سیلولوز ہوتی ہے ان کی سیل وال میں اب یہ کون کون سے ایسے کریکٹرز ہیں جو پلانٹس نے ایڈاپٹ کی ہیں برائیو فائٹس نے ریڈیوز اپنا سرفیس ایریا کر لیا ہے سرفیس ایریا کس طرح ریڈیوز کی ہے کہ سیلز جو ہیں وہ واپس میں بہت ٹائٹلی بیک ہوکے کمپیکٹ فارم میں جو ہے نا وہ پریزنٹ ہے تاکہ وارٹر کا لاؤس نہ ہو سکے یا اسے کم کیا جا سکے کیوٹیکل کس لیے پریزنٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ لاؤس آف وارٹر جو ہے ایویپوریشن کے طرح اسے پ پلانٹ کو کسی بھی انجری یا باکی چیزوں سے پریوینٹ کیا جا سکے لیکن یہاں پہ اس کا کیا مہین مقصد ہے کہ ایکسٹر لاؤس آف وارٹر کو پریوینٹ کر سکے تھرڈ ہے کے پلانٹ نے صافا کا اسا سپا کیوٹیک نہیں کریں اسے چیزوں کویجہ بتا اور وہاں اچھے چار میں چیزوں سے پرgame حب کسی کر سکے تھے سٹو میٹا موجود ہے کہ وارٹر ریگولیشن کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پورس اٹاپٹ کی ہوتے ہیں کس نے پلانٹس نہیں تاکہ وہاں سے وارٹر کی انٹری کو مینٹین کیا جا سکے کہ اکتم سے بہت زیادہ پانی اندر نہ آجائے یا بہت زیادہ لاؤس نہ ہو جائے سیکس آرگنز رہے ہیں اس میں اور انپییہ بٹی آکی آکس سوم quarantine زیادہ آلتر کی زیادہ آگینوجس نے اور انکر Jared سیکس آرگنز ب Link ب western ، انکرینگهفر درستightا سکم پر آقی آكس آگا ہے اچھیبی جناٹ ہوئی ہیں جو آہد ، چرد ہوت ٹوٹر کب مجانورتندگی ANGLE جانید رہی ہیں میکمیگ پروٹیکشنگی جاتی ہے زائgoُٹ آرکی گونی اندر رہتا ہے اس کی پروٹیکشن مہا کی جاتی کیونکہ اس نے لینڈ پہ بھی رہنا ہوتا ہے ہیٹرو گیمی یعنی آر کی گھنیوں میں انسفیڈیم پریزنٹ ہے اس کے اس کو ہیٹرو گیمی کا نام دیا گیا ہے آلٹریکشن آف جنریشن ہم نے پہلے بات کر لی کہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے سپورو فائٹ سے کے میٹو فائٹ کے میٹو فائٹ سے کے میٹس آفیس پورو فائٹ بنتے ہیں اور اس طرح ہی آلٹریکشن ہی آلٹریکشن چلتا رہتا ہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ